اسلام علیکم ایوریون i hope all of you are doing well so اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے what is illusion as a figure of speech so let's start so illusion کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو basically illusion کا مطلب ہے کہ writer جب کوئی ریفرنس دے کسی famous story کا کسی famous کوئی مشہور پرسن کا انسان کا کسی چیز کا یا کسی event کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں illusion ٹھیک ہے a writer can use to carry a lot of information in a few words ٹھیک ہے تو illusion اس لئے استعمال کی جاتی ہے داکہ بہت بڑی information کو کچھ الفاظ کے اندر ہی سمیٹ لیا جائے ٹھیک ہے illusion استعمال جب ہوتی ہے تو اس کے اندر تھوڑے سے آپ لفظ پرانی کوئی ریفرنس دوگے تو ایک جو reader ہے وہ سمجھ جائے گا کہ illusion استعمال ہوئی ہے یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے کچھ ہی الفاظ میں بہت heavy information دے دینا اس کو illusion کہتے ہیں شورٹ سی چیز ہو دی جس کے اندر آپ meaning convey کرتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک شورٹ بھی ہوتی ہے جس سے آپ meaning convey کر دیتے ہیں writer جب ایک illusion create کرتا ہے ایک پرانی کچھ ہی famous مشہور story کا حوالہ دیتا ہے یا کسی انسان کا یا کسی چیز کا یا کسی event کا تو اس سے reader کو easily understand ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کم سے کم words جو ہیں آپ کو use کرنے پڑتے ہیں کہ آپ اتنا بڑا لے گا ٹھیک ہے تو یہ جب بھی کوئی writer use کرتا ہے illusion کو وہ ہمیشہ relevant ہوئی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی illusion استعمال کی تو وہ relevant ہی نہیں ہے ٹھیک ہے maybe ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور چیز سے linked ہو وہ اسے linked دینا ہو ٹھیک ہے تو اس لئے relevant ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اس example اگر دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ illusion استعمال ہوئی تھی I have a dream جو speech تھی ابراہام لنگن کی وہ allures کرتی ہے کہ بھئی کیسے انہوں نے emancipation proclamation جو تھی دی گئی تھی ابراہام لنگن کے طرف سے ٹھیک ہے تو basically and a signing of emancipation that freed the enslaved african americans from slavery تاکہ slavery سے نجات دی جا سکے امریکہ کو african american مطلب کالے جو لوگ ان کو ٹھیک ہے جو enslaved بنائے ہوئے تھے انہوں نے ان کو free کر دیا تھا وہ چاہتے تھے کہ slavery abolish ہو جائے امریکہ کے اندر تو basically یہ ایک قسم کی illusion draw کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی بھی ایسے کے اندر یہ چیز دیکھتے ہیں I have a dream speech by ابراہام لنگن تو اس سے illusion draw ہو جاتی ہے ریڈر easily understand کر لیتا ہے ٹھیک ہے another example دیکھیں تو یہ ایک sentence ہے that was always by archilis hills ٹھیک ہے تو greatest of all greek barrier ٹھیک ہے تو basically جب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اب ایک sentence ہے کسی بک سے لیا گیا اس sentence میں easily understand ہو رہا ہے that was always my achilis hills تو یہ trojan hero ہے ٹھیک ہے جس کے بارے میں discuss ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی اس sentence میں بھی رائیٹر نے ایک قسم کی illusion draw کی دیکھا